سب سے پہلے اس وقت ہم ایک نئے ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کو ہم کمیونیگیشن پروسس کہتے ہیں اور منیجمنٹ کے اندر کمیونیگیشن پروسس کی بہت زیادہ اہمیت ہے آل دو کہ اس نام سے آپ پہلے بھی کوئی کورس پڑھ چکے ہیں لیکن منیجیریل پروسس میں کسی بھی منیجر کی یا اگزیکٹیف کی کمیونیگیشن کے بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس لیے ہم اس وقت بات کرنا چاہ رہے ہیں کمیونیگیشن پروسس میں کمیونیگیشن پروسس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے آپ کی فرسٹ انٹیٹی جس کو ہم سینڈر کا نام دیتے ہیں سینڈر ہمیشہ وہ انٹیٹی ہوتی ہے جس کے ذہن میں میسیج جو ہے وہ بقاعدہ طور پر اپیار ہوتا ہے یا پیدا ہوتا ہے چونکہ سینڈر ہمیشہ میسیج کو کسی الفاظ میں کرافٹ کرتا ہے اور ان الفاظ کو ہم کوڈ کہتے ہیں اس لیے اس عمل کا نام جو ہے ہم کوڈنگ رکھتے ہیں اور پھر جب یہ میسیج تیسری انٹیٹی ریسیور کو پہنچتا ہے تو ریسیور جو ہے اس کو اپنے حالات کے مطابق ڈی کوڈ کرتا ہے یعنی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کی انڈیسٹینڈنگ کرنے کا جو انداز ہے اس کو ہم ڈی کوڈنگ کہتے ہیں اس کے بعد ریسیور سینڈر کو ایک چھوٹا سا پیغام بھیجتا ہے کہ مجھے میسیج ریسیب ہو گیا ہے اور ریسیب ہونے کے علاوہ میں نے اس میسیج کو انڈیسٹینڈ کر لیا ہے جب یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں اس کو فیڈ بیک مل گیا ہے تو اس طرح اس کو فیڈ بیک مل جاتا ہے اور فیڈ بیک کے بعد اگلا جو عمل شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہی گوٹ اٹ کہ میرا میسیج مل گیا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے البتہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوائس کی یہاں کیا حصیت ہے ایکچلی جس طرح ہماری عملی زندگی میں ڈیویل ایک انٹیٹی ہے اور ہم ڈیویل کو جو ہے یعنی شیطان کو اس طرح اس موڈل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے بچنا ہے اسی طرح ہمارے کمیونیکیشن موڈل میں نوائس کی حصیت جو ہے وہ ڈیویل کی ہے اور ہمیں نوائس سے بچنا ہے یہ نوائس ایک ایسی انٹیٹی ہے جو پیغام کو سمجھنے میں ہمیں پرابلم پیدا کرتی ہے ہمارے کمیونیکیشن کو مسئلہ پیدا کرتی ہے اور انٹرفیر کر دی ہے ہمارے میسج کے سمجھنے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوائس انٹرنل بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے دماغ میں پیدا ہوتا ہے کوئی دوسری سوچ اور ایکسٹرنل بھی ہو سکتا ہے جیسے فیزیکل نوائس ٹریفک کا شور لیکن پیغام جو ہے بارحال ٹرانسمنٹ ہوتا ہے ایک راستے سے یہ راستہ کوریئر ہو سکتا ہے یہ راستہ پوسٹیج ہو سکتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا چینل ہے تو لہٰذا اس کو عام طور پہ ریڈیو سگنل موڈل کے طور پہ بھی لوگ جانتے ہیں اگر ریڈیو سگنل موڈل کہا جائے تو یہاں پہ دی آپشن کریکٹ ہوگا جس میں سینڈر بھی ہے ریسیور بھی ہے کوڈنگ بھی ہے اور دی کوڈنگ بھی ہے دوسرا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے کمیونکیشن پروسس کنسسٹنڈ آف سینڈر میسج چینل ریسیور ایون انڈر ایک کمیونکیشن پروسس کنسیڈر انکمپلیٹ اگر ہم اس میں سے کونسی چیز ایکسکلوڈ کر بیٹھے ہیں تو فیڈ بیک اس کے اندر ہم نے ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے اگر وہ شامل ہو جائے تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہماری کمیونکیشن کی ڈائریکشن کے اوپر سوال یہ ہے کہ ہمارا پیغام کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے منیجمنٹ یہ کہتی ہے کہ کمیونکیشن کے دو اینگل ہو سکتے ہیں ایک پیغام سینئر سے جونئر کی طرف جا رہا ہے اس کو ہم ورٹیکل کمیونکیشن کا نام دیتے ہیں اور ایک ایسا پیغام ہے جو برابر کے دو لوگوں کے درمیان ہو رہا ہے جس کو ہم ہوریزونٹل کمیونکیشن کا نام دیتے ہیں لیکن ایک کمیونکیشن ایسی ہے جس کو ہم ڈائاؤگنل کا نام دیتے ہیں جس کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے کسی بندے سے کمیونکیٹ کرتا ہے لیکن عام طور پہ زیادہ تر کمیونکیشن ہمیں اورگنائزیشن میں جو ملتی ہے انیشل دور میں آپ کو جب بھی آپ جاپ کریں گے وہ زیادہ ورٹیکل ملے گی ورٹیکل کمیونکیشن جو ہے اس کے اندر ایک سینئر اپنے جونئر کو گائیڈ لائن دیتا ہے ہم اس کو ورٹیکل کمیونکیشن کا نام دیتے ہیں یعنی منیجر اپنے سب آرڈینیٹ سے بات کر رہا ہے منیجر جو ہے اس سے سب آرڈینیٹ بات کر رہا ہے یعنی اس کی دو ڈائریکشن ہیں یہ ڈاؤن ورڈ بھی ہو سکتا ہے اور یہ اپورڈ بھی ہو سکتا ہے اگر سب آرڈینیٹ سینئر سے بات کر رہا ہے تو اپورڈ ہے اور اگر سینئر سب آرڈینیٹ سے بات کر رہا ہے تو یہ ڈاؤن ورڈ ہے تو یہ دونوں طرح کی کمیونکیشن ہو سکتی ہے جب آپ بات کرتے ہیں ورٹیکل کمیونکیشن کی تو اس کے ڈیفرنٹ لیولز ہو سکتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ انڈسٹیننگ ہو سکتی ہے ہم انشور کرتے ہیں کہ کمیونکیشن جو ہے عام طور پر یہ امپورٹنٹ ہے چونکہ اس میں اوپر سے انسٹرکشن نیچے فلو کرتی ہیں اور نیچے سے فیڈ بیک اوپر کی طرف جاتا ہے لہٰذا سب آرڈینیٹ میں کنسیڈر ڈائٹ سینئر تو ہاں البتہ اس میں کچھ پرابلمز ہیں فار اگزمپل اس میں کیا پرابلمز اور چیلنجز ہو سکتے ہیں عام طور پر پرٹیکلرلی جب جونئر سینئر سے بات کرتا ہے اسے لگتا ہے سینئر بیزی زیادہ ہوگا اسے لگتا ہے سینئر بیزی زیادہ ہوگا اسے لگتا ہے سینئر اس کی بات کو ڈیو امپورٹنسی دے گا اسے لگتا ہے سینئر کے پاس انفرمیشن کا فلو بہت زیادہ ہوگا اسے بعض اوقت یہ لگتا ہے کہ اگر اس نے اپورڈ کمیونکیشن میں کوئی پرابلم پیدا کی تو اس میں اس کے جو باقی دوست ہیں وہ سمجھیں گے کہ یہ سینئر کے ساتھ خامفار ریلیششپ بنا رہا ہے اور اگر اس کے کوئی پروپر انڈرسٹینڈنگ نہ بن سکی سینئر کی تو اس کو ایک خطرہ یہ بھی رہتا ہے کہ سینئر اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اور وہ اس کے ساتھ انفرنڈلی بھی ہو سکتا ہے اس لیے ورٹیکل کمیونکیشن میں یہ پرابلم رہتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں اگر ہم بات کریں لیٹرل کمیونکیشن کی یا ہوریسونٹل کمیونکیشن کی تو اس میں دو برابر کے پیئرز آپس میں کمیونکیٹ کرتے ہیں جو کہ ایکویلینٹ پوزیشن پر کام کر رہے ہوتے ہیں ایسی صورت میں چونکہ یہ بلکل کمیونکیٹ کرنے والے برابر ہیں یہ عام طور پر کسی ٹیکنیکل معاملے میں اورگنائزیشنل ایشیو میں فارمل کمیونکیشن کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ برابری کی سطح پر ہیں لہٰذا یہ اپنے باہمی دلچسپی کے امور پر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ میں اس چیز کو اس انگل سے دیکھتا ہوں آپ کس انگل سے دیکھتے ہیں تو اس لئے ان میں انفارمل کمیونکیشن بھی ہوتی ہے جبکہ ورٹیکل کمیونکیشن میں زیادہ در کمیونکیشن جو ہوتی ہے وہ فارمل ہی رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ سب آرڈینٹ سینئر سے بات کرنے میں ذرا افریڈ فیل کرتا ہے اچھا دین چونکہ یہ ہوریزانٹل کمیونکیشن ہے تو اس میں فرینڈشپ بھی ہوتی ہے کلیگز میں اور وہ انفارمل کمیونکیشن بھی کرتے ہیں ایشیو پر بھی بات کرتے ہیں اور ایکسٹرنل ایشیو پر بھی بات کرتے ہیں لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ ہوریزانٹل کمیونکیشن کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں دو ڈیریکٹر برابر کے ہوتے ہیں مینیجر بھی آفیسر بھی لہٰذا یہ ساری کی ساری کمیونکیشن جائے ہم اسے ہوریزانٹل کمیونکیشن کا نام دے سکتے ہیں اب رہی بات ڈیاؤگنل کمیونکیشن کی تو ڈیاؤگنل کمیونکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈیپارٹمنٹ کا جونئر دوسرے ڈیپارٹمنٹ کے سینئر سے بات کرتا ہے اس کو کراس ٹیم کمیونکیشن بھی کہتے ہیں اور یہ عام طور پہ ہم اسے سیملٹینیسٹی ورٹیکل اینڈ ہوریزانٹل دونوں کمیونکیشن کا مجموعہ سمجھ لیں یہ عام طور پہ تب ہوتا ہے جب مارکٹنگ مینیجر اپنے سب آرڈینیٹ کو کہتا ہے کہ یہ جو بچٹنگ کا معاملہ ہے یہ فائنائنس کا ایشیو ہے تو تم فائنائنس مینیجر کے سپاس ڈیریکٹ جا کے میرا نام لے کر بات کریں تو ایسی صورت میں نئے آئیڈیاز پرابلم سالونگ اور پروجیکٹ ایشیوز پر بات ہوتی ہیں یہ عام طور پہ بائی پاس کر دیتی ہے بلوکیجیس کیونکہ عام طور پہ باسس پسند نہیں کرتے کہ آپ کا سب آرڈینیٹ دوسرے ڈیپارٹمنٹ کے سینئر سے کوئی رائے لیں اور اگر ایسا ہو جائے تو الٹیمیٹلی یہ ایمپیکٹ فول ہو سکتا ہے اس کے لئے لہٰذا یہ عام طور پہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ ہٹ کر بات ہوتی ہے اینیوے چلیے بات کرتے ہیں دیکھئے ہمارا کمیونیکیشن نمبر ون اور ٹو دونوں ورٹیکل کمیونیکیشن ہے چونکہ سینئر اور جونئر بات کریں جبکہ ہمارا کمیونیکیشن نمبر تھری جو ہے وہ ہوریزونٹل ہے اور ہمارا کمیونیکیشن نمبر فور جو ہے وہ چونکہ ایک ڈپارٹمنٹ کا جونئر دوسرے سے بات کر رہا ہے اس لئے یہ ڈیاؤگنل کمیونیکیشن خوب آپ کو میری بات سمجھائی ہوگی تینکیو ویری ویری مچ فور جوائنی اللہ حافظ